الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طلبات کیسے ہیں آپ صاحب خیریت سے ہیں ہم بیٹا درس العاشیر پڑھ رہے تھے اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی طلبات آپ نے یقیناً بیٹا صبح شام کی دعاوں کا احتمام کیا ہوگا اللہ پاک آپ کو اپنے حفظو مان میں رکھے سبق کی طرف آتے ہیں الدرس العاشیر دسوان سبق حکایات پڑھ رہے تھے ہم کل ہم نے حکایت نمبر ایک کل عمل حسن اللہ و عجرون پڑھی تھی کہ ہر اچھے کام میں کیا ہے عجر ملتا ہے دوسری ہم نے پڑھی تھی القرد و النجار بندر اور بھڑی کی جو حکایت تھی وہ ہم نے پڑھی تھی آج ہماری تیسری حکایت ہے السعلب و طبلو لومڑ اور ڈھول حکایت بھی ان کی جاتی ہے کہ ایک لومڑ جنگل میں آیا حکایت بھی ان کی جاتی ہے کہ ایک لومڑ جنگل میں آیا ایک دھول دھول اس نے درخت پر لٹکا ہوا دیکھا علا شجرت درخت پر وقل ما حبت الریحو اور جب کبھی ہوا چلتی علا قصبانی تلک شجرتی تو درخت کی شاخوں پر درخت کی شاہیں ہلنے لگتی وقل ما حبت الریحو علا قصبانی تلک شجرہ تو جب کبھی ہوا اس درخت کی شاخوں پر چلتی تو اس کو ہلانے لگتی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک لومر جنگل میں آیا فیہا طبل معلقن علا شجرتین کہ ایک درخت پر ایک دھول لٹکا ہوا دیکھا وقل ما حبت الریحو علا قصبانی تلک شجرہ اور جب کبھی اس درخت کی شاخوں پر ہوا چلتی تو اس کو ہلانے لگتی حرکت ہوا ہلانے لگتی فضربتت قبلو تو ڈھول بجنے لگتا فسمع له صوت عظیم باہر اس سے بہت شاندار آوازیں سنائی دینے لگتی فسمع له صوت عظیم باہر تو اس سے بہت شاندار آوازیں سنائی دینے لگتی پھر سے دیکھ لیتے ہیں حکیانا سالبا اتا اجمتن فیہا تبلو معلقن علا شجرہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک نومر جنگل میں آیا فیہ تبلو معلقن علا شجرہ جس میں ایک درخت پر ایک دھول لٹکا ہوا دیکھا وقل ما اور جب کبھی حبت الریحو علا قصبانی تلک شجرہ ہوا چلتی تو درخت کی شاخوں کو ہلانے لگتی حرکت ہوا ہلانے لگتی جب کبھی ہوا اس درخت کی شاخوں پر چلتی تو اس کو ہلانے لگتی فضربت تبلو تو ڈھول بجنے لگتا فسمع له صوت عظیم باہر تو اس سے بہت شاندار آوازیں سنائی دینے لگتی فسمع صوت عظیم باہر شاندار تو اس سے بہت شاندار آوازیں سنائی دینے لگتی فتوجہ سالبو پس لومڑ اس کی طرف متوجہ ہوا نحو لعجن ماسمع من عظیم سوتی اس عظیم آواز کو سننے کے لیے فتوجہ سالبو نحو لعجن ماسمع من عظیم سوتی لومڑ اس عظیم آواز کو سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا فتوجہ سالبو نحو لعجن ماسمع من عظیم سوتی تو لومڑ اس عظیم آواز کو سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا فلمہ عطاہو پس جب وہ اس کی طرف آیا ووجدہو ضحمن تو اس نے ڈھول کو بھاری پایا ووجدہو ضحمن تو اس نے اس کو یعنی ڈھول کو بھاری پایا فعیقن فی نفسی اس نے اپنے دل میں یقین کر لیا بکسرت شحمی واللحمی کہ اس کو بہت چربی والا گوشت سمجھا فعیقن فی نفسی بکسرت شحمی واللحمی تو اس نے اپنے دل میں اس کو بہت چربی اور گوشت والا سمجھا فعیقنہ اس نے سمجھا یقین کیا فی نفسی اپنے دل میں بکسرت بہت شحمی چربی لحمی گوشت فعیقن فی نفسی بکسرت شحمی واللحمی تو اس نے اپنے دل میں اس کو بہت چربی والا چربی اور گوشت والا سمجھا پھر سے دیکھ لیتے ہیں فتوجہو سالبو پس لومڑ اس کی طرف اس آواز کو سننے اس عزیم آواز کو سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا پس جب اس نے ڈھول کو دیکھا تو اس نے اس کو بھاری سمجھا فی نفسی بکسرت شحمی واللحمی اس نے اپنے دل میں اس کو چربی والا اور گوشت والا سمجھا فعالجہو حتی شقہو پس اس نے اس پر حملہ کر دیا شقہو اس کو پھار دیا فعاجلہو حتی شقہو پس اس نے اس پر حملہ کر کے اس کو پھار دیا فلمہ رآہو جوفو لا شئیعہ پس جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خالی ہے اس میں کچھ نہیں فلمہ رآہو جوفا لا شئی فیہی پس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی اس کو خالی پایا قالا تو اس نے کہا لا عدری میں نہیں جانتا تھا لعلہ کے افشلق لا اشہ اجہار سوتن واعظمہ جسہ کہ کھوکلی اشیا خالی پیٹ اور بھڑے جسم والی ہوتی ہیں لا عدری میں نہیں جانتا تھا کہ لا اللہ کے افشل لا شئی اجرہ ہوا سوتن کہ کھوکلی اشیا خالی پیٹ اور بھڑے جسم والی ہوتی ہیں جسہ بھڑے جسمت والی لا عدری لا اللہ افشل لا اشیا لا اشیا اجہارہ اجہارہ سوتن واعظمہ جسہ میں نہیں جانتا تھا کہ کھوکلی خالی اشیا خالی پیٹ اور بھڑے جسم والی ہوتی ہیں طالبات ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم اس کی تمرین دیکھ لیتے ہیں تمرین امر ایک ہے اجیوانی الاسئلہ سوالوں کے جواب دیں ماذا اشتدہ علا رجولی وہو یمشی آدمی راستے پر چالا تھا تو اس کو کسی کی شدت محسوس ہوئی تھی عربی میں سوال ہے تو جوابی بیٹا کس میں دینا ہے عربی میں جواب ہے اشتدہ علیہ الاقشو اشتدہ علیہ الاقشو سوال نمبر دو ماذا قالا غجلو فی نفسی حین راک قلبا یلحس جب آدمی نے کتے کو ہامتے ہوئے دیکھا تو اس نے کیا سوچا جواب کیا ہے لقد بلغا هذا مثل الذی بلغتو کہ اس کو بھی میرے مثل پہنچی آدمی نے کیسے اس کو پانی پلایا نازلہ فی البری فما لا خفہو ما ان سم مام سکاو بفیہ حتی رقی فسقل قلبا جب بندہ نے بڑھائی کو دیکھا تو بھڑی کیا کہا رہا تھا کیا کہا رہا تھا انہا قردن رعانت جاغن یشقو خشبہ انہا قردن رعانت جاغن یشقو خشبہ لکڑی کو کاٹ رہا تھا کیفہ گانا سوتو طبلی یسمعو من بعید دور سے کیسی آواز لگ رہی تھی ڈھول کی یسمعو من بعید سوت عظیم باہر یسمعو من بعید سوت عظیم باہر اجشاندار آواز لگ رہی تھی سحل جمل آتیا آپ نے جملوں کو صحیح کرنا ہے کانت قلب عجشان یاکل سراو تلحس اس میں آپ کی یہ مذکر مونس کے لئے آسے غلطی ہیں قلب کتا ہوتا ہے تو کانت مونس کے لئے ہوتا ہے کانا مذکر کے لئے تو کانت کی جگہ کانا کانا القلب عجشان یاکل سرا تلحس مونس کے لئے ہوتا ہے تو مذکر کے لئے یا یلحس نمبر دو احسر رجل بالعادشی قد استددت وہو يمشی بطوری رجل مذکر ہے کہ مونس کیا ہے بیٹا مذکر تو استددت مونس کا سیکھا ہے تو اس کے لئے مذکر کا ہم نے ٹھیک ہے دینا استددہ احسر رجل بالعادشی قد استددہ وہو يمشی بطوری کانا النجار تشقل خشبتا وہو راکب علیہ نجار کیا ہے مذکر ہے کہ مونس بھڑی کیا تھا مذکر کے مونس مذکر مونس کیا مذکر ٹھیک ہے تو مذکر کے لئے یا آتی ہے یا شقو اور خشبتا خشبہ مونس ہے لکڑی مونس ہے تو اس پر کھڑا تھا نا تو علیہ کی جگہ علی ہا یعنی مذکر مونس کی جو غلطی ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے ہاتھ جمہل المفردات آتیہ غجل رجال طریق طرق بئر ابائر ابار قلب کلاب مثل امثال فم افوا خفا اخفاف کبید اکباد اجر اجور قرود قرود ترجم الالعاغبیہ آپ نے اردو کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے آدمی کو سخت پیاس لگی استدل عدشو علر غجولی استدل عدشو علر غجولی اس نے کوئے میں اتر کر پانی پیا اس نے کوئے میں اتر کر پانی پیا نازل فی البیری و شاریب الماء اتر نازل کوئے میں فی البیری پانی پیا و شاریب الماء بندر کو منظر پسند آیا پسند آیا اعجب بندر قرد منظر منظر اعجب القرد منظر بندر کی دم سراخ میں فاس گئی تدل زنب القرد فی شقی تدل فاس گئی زنب القردی بودم فشقی سراخ میں تدلہ زنب القردی فشقی بڑھائی نیت بندر کو بہت مارا مارنہ زورب بڑھائی نجار بندر قردن بہت زیادہ بشدتی زورب نجار قردن بشدتی زورب نجار قردن بشدتی زورب نجار قردن بشدتی تلبات یہ ہمارا چپٹر مکمل ہو گیا بیٹا آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اگلے سبق شروع کریں گے نیا سبق آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں کا احتمام کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ